یہ بتائیں کہ آپ جو ہے اپنے شہر کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ماشاء اللہ آپ کی شہر بھی بڑے پیارے بڑے ہینڈسوم ہیں آپ ان کی بیگم بھی بہت بیوٹیفل بہت خوبصورت ہیں تو آپ کی شہر کیسے ہیں پہلے یہ بتائیے گا بہت اچھے ہیں میرے شہر آپ کی شہر بہت اچھے ہیں اچھے کیوں ہیں پہلے یہ بتائیں اچھے ہی ہوں ہر کام میں آگے ساگے رہتے ہیں بہت اچھے ہیں ان کے شہر اس لئے اچھے ہیں کیونکہ یہ پراتھا بیلتی ہیں اور یہ یہاں پر کھڑے ہو کے سیکھتے ہیں اس لئے اچھے ہیں اچھے آپ بتائیں کہ آپ نے یہ کام اپنے شہر کے ساتھ مل کے کیوں شروع کیا کہ آپ نے اپنے شہر کو منع کیا تھا نخرے دکھائے تھے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گی نخرے کوئی نہیں دکھائیں میند کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اور کوئی جینس نہیں ہے اس مارے میں نے کہا میں بھی کھڑے ہوں گا تمہارا ساتھ اچھا آنٹی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے سٹال پر اتنی ساری چیزیں لگی وی ہیں تو ان میں آپ کا کیا کام ہے آپ کیا کرتی ہیں یہاں پہ میں یہ چنہیں پیڑے بناتی ہوں بیلتی ہوں دالتی ہوں بس اور رول بنا لیتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو کباب ہوتا ہے وہ دال کا ہوتا ہے چکن کا ہوتا ہے بیف کا ہوتا ہے چنے کی دال اور چکن کا اچھا آپ کے پاس جو چیزیں ذرا رکھی ہوئی ہیں ذرا ون بائی ون کر کے بتائیں کہ آپ کے پاس کون کون سی چیزیں موجود ہیں اور ان کی کیا نام ہے یہ ایم جی کی چکنی ہے یہ رائتہ ہے یہ کباب ہے یا سلات رکھی ہوئی ہے تو یہ آپ خود بناتی ہیں یہ آپ کے ہاتھ سے بنی ہوئی ہے یہاں پر جو لوگ خریدنے کے لیے آدمی کباب پراتھا ان کے ریویوز کیا ہے ان کو پسند آتا ہے یا آپ کا کباب پراتھا رول ایوریج بکتا ہے یا بڑی تعداد میں ہم لوگ آ رہے ہیں دور دور سے نہیں کافی لوگوں کو پتہ چلا ہے کافی لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ وہ کھا کے جاتے ہیں یہاں کے بھی بچے کافی لوگ کھاتے ہیں اچھا یہاں پر رمضاروں میں آپ کی ٹائمنگز کیا ہے کب سے کب تک آپ ہوتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ روزے کے بعد آتے ہیں آٹھ بجے اور دو دھائی بجے چلے جاتے ہیں تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹھے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے جو سا قوم نکل کھڑی گئی وہ ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے وے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو وہ کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یاری عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف